السلام علیکم and welcome to info tech computer itc میں ہوں شایان صدی کی اور آج کی کلاس میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں themes اور fonts کے بارے میں کہ theme اگر ہم اپنے laptop یا پی سی کی چینج کرنی ہو تو کس طرح سے کر سکتے ہیں یا theme کہتے کسے ہیں یا font کسے کہتے ہیں یا ہم کس طرح سے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے laptop یا پھر computer کے اندر کون کون سے fonts انسٹال ہوئے ہیں تو چلیے start کرتے ہیں اچھا سب سے پہلا آپ کو کیا کرنا ہے desktop پہ کریں right click اور آپ چلے جائیں personalized میں جانے کے بعد آپ کے پاس یہاں left side پہ یہ background پڑھ کر آ چکے ہم لوگ colors پڑھ کر آ چکے ہم لوگ lock screen اور اس میں screen saver یہ سب ہم پڑھ کر آ چکے آج ہم لوگ discuss کرنے والے themes اور font ٹھیک ہے پھر اس کے آگے ہم لوگ next class میں discuss کریں گے start menu and task bar settings ٹھیک ہے تو theme theme کو سمجھ لیتے ہیں پہلے basically theme ہے کیا theme کہتے ہیں بہت سارے tiles کے combination کو جیسے اس میں آپ کے پاس mouse cursor بھی ہوں گے sound effects بھی ہوں گے colors بھی ہوں گے background بھی ہوں گے wallpapers بھی ہوں گے بہت ساری چیزیں ہوں گے ان کو combine کر دیتے ہیں تو وہ کہلاتی ایک theme تو سب سے پہلے یہاں پر آنے کے بات جو میرے پاس ابھی current theme چلی ہے وہ میری customize ہے کہ میں نے wallpapers اپنی مرضی کا لگایا ہے colors وغیر میں نے اپنی مرضی سے decide کیا ہے کرسل میں نے اپنی مرضی کا لگایا ہے اور sound میں نے اپنی مرضی کے لگائے میں ایسے ہی میں اگر نیچے آ جاتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس کچھ theme theme ہی ہیں جو بنی بنائی ہیں already کہ اگر آپ یہ لینا چاہو یہ لے سکتے اس میں ایک image ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ یہ لینا چاہو اس میں بھی ایک image ہوگی یا اگر آپ یہ ونڈوز theme لینا چاہو ونڈوز 10 کی تو اس میں پانچ images ہوں گے اور اس میں colors کچھ اس طریقے کی ہوں گے میں دکھاتا ہوں جیسے میں نے اس کو apply کیا یہ دیکھیں یہاں سے colors change ہو گئے اور یہاں سے دیکھیں background change ہو گیا یہاں سے دیکھیں taskbar کا color change ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ start menu دیکھیں کچھ اس طریقے کا ہو گیا یہ ساری theme ہے یا اگر میں کچھ اور open کرتا ہوں جیسے میں نے my computer open کیا تو دیکھیں یہاں پر اس کا بھی color change ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں نے theme apply کون سی کری تھی یہ والی دیکھیں یہاں پہ ان کے icons دیکھیں color change ہو گئے یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو یہ جو لکھا ہے سب کچھ اس کا color different ہو گیا ایسے ہی اگر میں نے کہا مجھے theme ٹھیک نہیں لگ رہی یہ والی کر دو دیکھو curcels background colors ہر چیز change ہو جائے گی آپ کے computer میں یہ دیکھیں اس میں کچھ pinkish type colors add ہو گیا یہ دیکھیں یہ curcels لے کے جاؤں گا pink color آئے گا یہاں پہ میں اس کو open کروں گا تو یہاں پہ pink color کی چیزیں show ہوں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں سے آپ کوئی بھی theme apply کرنا چاہتے ہو اپنی مرضی کے مطابق جو آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے وہ آپ یہاں سے apply کر سکتے ہو اس میں جو colors ہوں گے جو چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری ماں پہ add ہو جائیں گی ٹھیک ہے اگر آپ کے بعد جو پرانی use ہوئی بھی تھی وہ ہی آپ کو custom theme چاہیے تو آپ یہاں سے کر لو use custom theme جو میں نے پہلے apply کی بھی تھی ٹھیک ہے تو میں نے اس پہ click کر دیا یہاں سے دیکھیں میری custom theme ہو گئی وہ ہی background بھی آ گیا taskbar کا بھی color ویسی ہو گیا جیسا تھا start menu بھی ویسی ہو گیا اور جو colors میں نے دیئے ہوئے تھے اسی طرح کے color میں سب چیزیں add ہو گئے اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں individually theme کی بات ہو گئے اب میں چاہتا ہوں theme تو یہ ہی ٹھیک ہے لیکن اس کا background مجھے change کرنا ہے تو آپ یہاں سے change کر سکتے ہو click کرو اس پر click کرنے کے بعد یہ آگیا بالکل background setting میں ٹھیک ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کو اس class میں بتا کر آ گیا ہوں یہ آپ کے پاس تھمنے لائے رہی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ یہاں کی ساری settings اس class میں دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے proper in detail ایک ایک چیز بتائی تھی ٹھیک ہے ایسی میں اگر آگیا جاؤں colors colors پر بھی ہم ایک پوری class کر کر آئے تھے یہ رہی میں نے اس میں بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ کو dark theme apply کرنی ہو light theme اپنائے کرنی ہو اپنی مرضی کے colors add کرنے ہو تو یہ سب آپ کیسے کرو گے یہ ایک ایک چیز میں آپ کو define کر رہا تھا اس class میں تو اگر آپ یہ settings دیکھنا چاہیں تو آپ اس class میں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم آجائیں اگر sounds میں تو sounds میں ہمیں بہت سارے sound effects مل جاتے ہیں یہ دیکھیں پوری tab آگئی ہم آپ بس sound کی اور اس میں ہمیں چیزیں دینئے کہ بھائی کس طریقے کا sound آپ کو چاہیے جیسے یہ soundes کو test کرتے ہیں دیکھیں کچھ اس طریقے کا music آ رہا ہے اور یہ blender reminder یہ کچھ اس طریقے کا sound کرے گا ٹھیک ہے ایسی close program کرنا ہے آپ کو اس پہ کیا کروانا ہے میں نے کہا کچھ یہ والے tune چیک کر دیں کیا ہے یہ دیکھیں جب بھی میں کسی بھی program close کروں گا اس طریقے کا sound آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے اور بھی بہت سارے sounds دیئے ہیں یہ اسی طریقے سے چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے mobiles میں دیکھا ہوگا کہ میں message آتا ہے تو کوئی ringtone آئے call آتی ہے تو کوئی ringtone آئے whatsapp کی call آئے تو ایسے ringtone آئے یا messenger کی call آئے تو اس کی یہ سارے settings mobiles میں بھی آپ دیکھ کر آتے ہو یہ وہی ساری چیزیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ جس طریقے کا sound لگانا چاہو جس پر بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کس کا ہے recycle bin گا کہ اگر میں recycle bin سے کچھ delete کروں تو کچھ اس طریقے کا آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ اپنی مرضی سے ہر چیز پر آپ کو ایک ایک چیز دیوی آپ یہاں سے پڑھ کے آپ اس پر لگا سکتے ہیں اس پر کیا لگانا ہے کس پر کیا لگانا ہے جیسے یہ low battery alarm sound یہ کیسا آیا گا دیکھیں اس طریقے کا دیکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ maximize پر آپ کو یہ sound لگانا چاہ تو نہیں لگا بھی اس پر میں نے کہا ہاں لگانا ہے کیسا میں نے کہا یہ alarm one یہ کیا ہے چیک کرتے ہیں یہاں میں نے کہا نہیں یہاں میں نے کہا بھئی ایسا نہیں لگانا کچھ یہ لگا تیسٹ دیکھیں یہ ایسا ہے کچھ اور یہاں سے آپ اپلائے کردیں اوکے کردیں یہ ہو گیا اب آپ جب بھی کسی بھی چیز کو close کروگے دیکھیں دوبارہ دکھاتا ہوں میں نے scoping کیا close کرتا ہوں جو میں نے effect لگایا تھا جو sound لگایا تھا اس کی beep اس کی ringtone آپ کو سنائی دیکھیں ٹھیک ہے یا اگر میں کسی چیز کو maximize کرتا ہوں تو دیکھیں یہ دیکھیں maximize یہ دیکھیں اس پہ sound لگایا تھا میں نے یہ آ رہا ہے sound ٹھیک ہے minimize پہ بھی لگانا چاہتے ہو minimize پہ بھی لگا سکتے ہو same ہے ایسا ہی ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے یہاں سے آپ چیزیں دیکھتے جاؤ پڑھتے جاؤ جس پہ جو sound لگانا ہے جیسا sound لگانا ہے آپ یہاں سے اپنی مرضی سے ان پہ وہ چیزیں apply کر سکتے ہو easily ٹھیک ہے یا اگر آپ نے جو modifications کی ہیں اگر آپ چاہتے ہو بھائی نئی ختم ہو جائے وہ میں نے ایسی غلطی سے کر دی تھی تو آپ کیا کرو delete کروا دو yes تو جو آپ نے settings کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے close کرو گے کوئی beep نہیں آ رہی ٹھیک ہے یا اگر کوئی چیز میں کھولتا ہوں اور اسے maximize کرتا ہوں دیکھیں کوئی tune نہیں آ رہی یہ دیکھیں اگر میں close کرتا ہوں تب بھی کوئی tune نہیں آئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایسے ہی میں اگر آ جاؤں کرسل پہ تو آپ کو multiple کرسلز مل جائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ آ گئے ہم اپس mouse settings اس میں pointer میں ہیں ہم لوگ اور یہ آ رہے ہیں آپ کے بعد بہت سارے pointers اب یہ کہاں کہاں پہ کب کب شو ہوں گے لکھا ہوا دیکھیں normal select کہ ابھی جیسے میرا کرسل ہے normally تو یہ ایسا دیکھے گا اگر کسی چیز کی help لینے ہوگی یا جب میں help کو select کروں گا تو کچھ اس طریقے کا کرسل آئے گا یا working ہو رہی ہوگی background پہ loading ہو رہی ہوگی تو کچھ اس طریقے کا سین آئے گا ٹھیک ہے یا اگر loading ہو رہی ہوگی میرا PC یا میرا laptop process کرنے میں دیڑ لگا رہا ہوگا بیزی ہوگا تو کچھ اس طریقے کا کرسل آئے گا ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ آپ یہاں سے یہ change کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے کا جیسے میں نے کہا ایسا کر دو کرسل ٹھیک ہے اس کو کریں آپ apply اور یہ دیکھیں کرسل چیک کریں کتنا بڑا ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈیزائنز دی ہیں میں آپ کو میں نے کہا اس طریقے کا کر دو apply یہ دیکھیں کوئی software میں ڈاؤنلوڈ نہیں کیا کوئی application میں ڈاؤنلوڈ نہیں کری simple windows 10 کی settings ہی ہیں ٹھیک ہے لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے کہ بھائی اگر آپ کو mouse pointer change کرنا ہے تو آپ یہ application کرو یہ software کرو یوں کرو نہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب آپ کو windows 10 میں available ہے صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں سے آپ جو جیسا کرسل لینا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اگر آپ کو normal کرنا ہو تو none پہ آجاؤ اور یہ apply کر دو normally جو default آپ کے پر کرسل دوتے ہیں وہ یہی سارے ہوتے اچھا اس کے علاوہ یہ جو categories ہیں نا یہ جیسے اب میں یہ لیتا ہوں اور یہاں سے میں یہ apply کر دیتا ہوں تو آپ بولیں گے سر یہ تو آیا ہی نہیں بھائی یہ دیکھو یہاں لکھا ہے tag select کہ اگر آپ کہیں پہ کرسل رکھو اور وہاں پر کچھ لکھا جا رہا ہو تو یہ کرسل آئے گا جیسے یہاں پہ دیکھیں دکھایا ہے vertical size میں ایسا آئے گا اور horizontal size میں کچھ ایسا کرسل آئے گا دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جب میں اس کو maximize کرتا ہوں دیکھیں میں کرسل لے کے جا رہا ہوں دیکھیں یہ وہی کرسل آ رہا ہے جو میں نے بھی آپ کو یہاں دکھایا تھا یہ دیکھیں یہ والا کرسل چیک کریں یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے ایسی اگر میں یہاں horizontal میں آؤں تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے کرسل یہاں پہ indicate ہوا تھا یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزوں کے مطابق آئیں گے ٹھیک ہے یہاں سے جو آپ کو کرسل ٹھیک لگتا ہے اپنے مطابق واب سائٹ کریں اور یہاں سے سمپل اس کو کروا دیں اوکے apply کر دیں اور یہ apply ہو جائے گا ٹھیک ہے جب تک آپ change نہیں کریں گے یہ change نہیں ہوگا اس کے بعد آگے آجاتے ہیں ہم لوگ fonts میں آپ کو یہاں پہ بہت سارے fonts دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ آپ کے computer آپ کے laptop میں یا آپ کے device میں install ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے fonts میرے کمپیٹر میں یا میرے laptop میں انسٹال ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے fonts اس میں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی سا font delete کرنا ہے تو آپ سمپل کیا کرو اسے میں نے کہا مجھے یہ والا font کرنا ہے delete میں نے اس پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ option دیا ہے انسٹال اس پہ کلک کر دو آپ انسٹال پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے بولے گا انسٹال this font permanently میں نے کہا ہاں کر دو ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایک pop up آیا بول رہا جا رہا ہے کہ are you sure you want to delete this font collection میں نے کہا ہاں اب یہاں پہ دو options آ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہو کہ سارا font collection delete ہو جائے یا آپ چاہتے ہو نہیں font collection delete نہیں ہونے چاہیے میں نے کہا سارا font collection delete ہو جائے تو آپ اس پہ کلک کر دو اس سے related جتنے بھی fonts ہوں گے آپ کے بعد وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے انسٹال ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ اگر آپ کو کوئی font ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرنا تو آپ simple کہ اگر ہو ڈاؤنلوڈ کر لو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو ڈریک کروا دو وہ انسٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے font کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں میں آپ کو ایک dedicated class میں سکھا دوں گا بتا دوں گا کہ آپ کو fonts کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے چاہیے تو یہ وہ fonts ہیں جو آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہوئے اور یاد رکھئے کہ زیادہ fonts مت کیا کریں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں اس کا reason یہ ہے کہ آپ کا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر بہت سلو ہو جائے گا اس لیے کیونکہ جب ہمارا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ on ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے fonts لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں جب تک لوڈ نہیں ہوں گے اچھی طریقے سے ہمارا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کھلے گا نہیں تو کم سے کم font رکھیں اچھے fonts رکھیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ آگئی ہوگی اور اگر سمجھ آگئی ہو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا جو بھی سوال ہو جو بھی کیوری ہو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے میں آپ کا اس کو ڈیفنیٹلی ریپلائی کروں گا تو آج کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئی کلاس کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے چینل کا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ